تیسرے میچ میں تیسری شکست تیسری بار بابا رازم اکیلا کھڑا رہا کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں اور تین بار تیسری بار پاکستان نے ٹوز جیتا اور تیسری بار نیوزلینڈ کو دعوت دی تیسری بار نیوزلینڈ نے مار مار کے مار مار کے دھچیاں اڑا دی شاہنشاہ آفریدی کی حالیس رہوف کی پوری پاکستان ٹیم کی بیکار بیٹنگ بیکار بولنگ اور اس سے بھی زیادہ گھٹیا کپتانی شاہنشاہ آفریدی کی گھٹیا کپتانی بابا رازم تینوں میچوں میں اکیلا رنگ بنا رہا ہے کوئی اور کچھ نہیں کر رہا اور میرے ملک کے کچھ گرے ہوئے لوگ ہیں کچھ نہیں بہت زیادہ بابا رہیٹرز لوگ ان کا یہی کہنا ہوگا کہ بابا رازم اکیلا کھیلتا ہے اور اپنے لیے کھیلتا ہے بابا رازم اپنے لیے کھیلتا ہے تو میں انہوں دو ٹکے کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بابا رازم جو رنگ بناتا ہے تمہاری نظر میں وہ اپنے لیے کھیلتا ہے تو دوسرے پیلئر کس کے لیے کھیلتے ہیں یہ بتاؤ بابا رازم اپنے رنگ بناتا ہے اپنی رینکنگ بناتا ہے جو دوسرے بیٹس میں نے وہ کیا کرتے ہیں کیا ان کا حق نہیں ہے رنز بنانے کا کیا ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ پاکستان ٹیم میں میج جتوانے کے لیے آئے ہو آپ پاکستان ٹیم میں رنز بنانے کے لیے آئے ہو جو رنز کھائے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا جو گھٹیاں کپتانی کر رہا ہے تینوں میں جو میں ٹوز جیت کر نیوزیلنڈ کو دعوت دے رہا ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا جو رنز نہیں بنا رہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا آزم کان افتقار احمد بابا رازم سائم ایوب تینوں میچوں میں انہوں نے کچھ نہیں کیا فقر زمان نے صرف ایک میچ میں رنڈ بنائے ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن جو رنڈ بنا رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان پونے دو سو تک پہنچ رہا ہے اس کو ہر کوئی ٹرول کرے گا کیونکہ اس کے نام پر ہی لوگوں کے چینل چلتے ہیں اس کی ہر کوئی مزاق اڑائے گا تو مجھے اس بات کا ایک بار پھر سے جواب دو جو رنڈ بناتا ہے وہ اپنے لئے کھیلتا ہے تمہاری نظر میں پھر جو رنڈ نہیں کرتے وہ کیا تمہارے گھر کو تکنے آتے ہیں کیا یا وہ تمہارے ان کو ان لوگوں کو تمہارے گھر پہ آنا ہوتا ہے اس لئے وہ جلدی آؤٹ ہو کے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ تمہارے گھر پہ آ سکیں پھر ایسائی ہوگا یہی ہے پاکستان ٹیم کی بیماری یہی ہے پاکستان ٹیم کی وجہ بربادی کی وجہ کہ ہمارا کپتان ہے اس کی کپتانی دیکھ لو پہلے ٹی ٹوئنٹی میں ٹوز جیتا دعوت دی نیوزلینڈ کو نیوزلینڈ نے پیل دیا دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں ٹوز جیتا دعوت دی نیوزلینڈ کو نیوزلینڈ نے پیل دیا تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں بھی مسلسل ایسائی ہوا نیوزلین نے بھرکس نکال کے رکھ دیا بابر آزم کو ٹرول کرنے والوں پاکستان ٹیم میں کوئی امیز دھونی نہیں ہے جو وراد کولی کی طرح ساتھ دے پاکستان ٹیم میں کوئی یورائی سندھ نہیں ہے جو بابر آزم کا ساتھ اسی طرح دے جس طرح وراد کولی کا ساتھ دیا جاتا تھا پاکستان ٹیم میں کوئی رویندرا جدے جا نہیں ہے پاکستان ٹیم میں کوئی ہاردک پانڈیا نہیں ہے پاکستان ٹیم میں کوئی کیل راہل جیسا نہیں ہے پاکستان ٹیم میں کوئی شریاز ایئر جیسا نہیں ہے پاکستان ٹیم میں کوئی روید شرما کوئی شوبمن گل جیسا نہیں ہے پاکستان ٹیم میں انڈیا کے ان بیٹسمنوں جیسا کوئی بیٹسمن نہیں جو ویراد کولی کا مشکل ٹائم میں ساتھ دیتے تھے تب ویراد کولی بھی میچ جتواتے تھے ویراد کولی پرفرم کرتا تھا تو ویراد کولی کے ساتھ انڈیا کے بڑے بڑے نام بھی پارٹنرشپ لگاتے تھے تب جا کہ ویراد کولی بھی کامیاب ہوتا تھا بابر آزم کے ساتھ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے بابر آزم کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کرنے والا نہیں ہے تو بابر آزم کہاں سے میچ جتوائے گا بابر آزم کیسے میچ جتوائے گا آپ اس بات کا اندازہ لگاؤ اور تم ہی لوگ ہو آج جو کہتے ہو کہ بابر آزم اپنے لیے کھیل رہا ہے پھر سے کہہ رہا ہوں دوسرے پلیر کس کے لیے کھیلتے ہیں اور جو لوگ کہتے تھے کہ کپتانی سے ہٹاؤ بابر آزم کو آج دیکھو بابر آزم کو کپتانی سے ہٹانے کے بعد پاکستان کو ذہنی مریض اور پاگل کپتان دیا گیا ہے جس کو نہ ڈسیپلین کا پتہ ہے نہ بولنگ کا پتہ ہے نہ بیٹنگ کا پتہ ہے اور بابر آزم کو اپننگ سے ہٹانے والے آج دیکھ لو وہ کنگ ہے ارے کیا میرے ملک کے کچھ گرے ہوئے لوگ کیا گرائیں گے مجھے مجھے تو بنایا ہے میرے رب نے اپنی رضا سے بابر آزم کو کہیں بھی کھلاو وہ رن کرے گا تم جیسے گرے ہوئے لوگ یہی کہتے تھے کہ اپننگ سے ہٹاؤ اپننگ سے ہٹاؤ پاکستان کی اپننگ اچھی رہ گی یہ دیکھ لو پاکستان کی اپننگ جب بابر آزم ہٹا ہے تو پاکستان کی بیس رن سے پہلے ہی وکڑ گر جاتی ہے تیس رن سے پہلے ہی وکڑ گر جاتی ہے کوئی ٹائم تھا بابر آزم کی موجودگی میں دو دو سو رن بنتے تھے ڈیڈ ڈیڈ سو رن بنتے تھے سو سو رن بنتے تھے لیکن وکڑ نہیں گرتی تھی بابر آزم واحد کپتان ہے واحد بیٹس میں نے واحد اوپنر ہے جس نے اپنی بیٹنگ سے دو سالوں کے اندر پاکستان کو تین بارٹی ٹونٹی کے ٹارگٹ چیز کروائے اپنی بیٹنگ سے جس میں دو سنچنیاں تھی اور ایک اسی رنز تھے یہ ہے بابر آزم بابر آزم اوپننگ میں بڑے بڑے ریکوڈ بنا کے چلا گیا لیکن کچھ لوگوں کو بابر آزم کی اوپننگ جو ہے کہ پسند نہیں تھی بابر آزم ون ڈاؤن میں آیا ون ڈاؤن میں بابر آزم نے ان لوگوں کو اپنا جوتا اتار کے ان کے موں پہ مارا ہے اور کہا کہہ رہا ہے بابر آزم چلا چلا کر کہ جو نمبر دوگے میں رنز کروں گا لیکن میرے ساتھ کوئی دے گا تو میں بھی میچ جتوا ہوں گا میرا ساتھ دینے والا کوئی ہے ہی نہیں کوئی پانڈرشپ کرنے والا ہے ہی نہیں تو میں کہاں سے میچ جتوا ہوں گا